اور اندر کی خبر ہے کہ عمران خان سے بھی سیٹنگ ہو چکی ہے عمران خان اور مولانا کا اتحاد ایک لیتل کامبینیشن ثابت ہو سکتا ہے پی ٹی آئی اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ اسے کوئی نہ کوئی سکینڈل مل ہی جاتا ہے آٹھ سے دس ماہ سے زیادہ یہ حکومت نہیں چلے گی ہو سکتا ہے کہ امرجنسی یا ماشلاللہ لگ جائے اسلام علیکم میں باکر حسن جاوید اور آپ دیکھ رہے میرا ڈیجٹل چائر سیاست میں کچھ بھی ممکن ہے وقت نے ثابت کیا کہ سیاست میں کل کا دشمن آج کا دوست ثابت ہو سکتا ہے حکومت کے نا چلنے اور دس ماہ بعد مارشلاللہ کی گونج بھی آج سنائی دی ہے یہ گونج کہاں سے اور کیوں سنائی دے رہی ہے یہ ہم آپ کو آگے چل کر بتاتے ہیں خبریں آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے کے پی کے میں حکومت سازی کے لیے مولانا فضل الرحمن سے بات بڑھا رہی ہے عمران خان اور مولانا کا اتحاد ایک لیتل کامبینیشن ثابت ہو سکتا ہے دوسری طرف انسار آباسی نے دعویٰ کیا ہے کہ سابق آرمی چیف اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے قریبی سرائے نے مولانا کے بیان کی تبدید کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی جو آئی کے امیر کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنے حقائق درست کرنے کیونکہ جنرل فیس حمید عدم اعتماد کی تحریک پیش کیا جانے سے کئی ماہ قبل آئی ایس آئی چھوڑ چکے تھے اور سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کی مولانا سے دو مرتبہ ملاقات ہوئی تھی اور یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ جنرل کمر جعوید باجوہ حلفیہ طور پر مولانا کے بیان کی تردید کے لیے تیار ہے اور توقع کرتے ہیں کہ مولانا بھی اس بیان میں حلفیہ بیان دیں گے تاکہ سچ قوم کے سامنے آسکے اب یہ حلفیہ بیان کون دے گا کہاں عدالت لگے گی اس کا تو کچھ پتہ نہیں لیکن مولانا نے سیاست میں اتل پتہ ضرور مچا دی ہے اور سب سے زیادہ رگڑا نون لیگ کو لگ رہا ہے جو سمجھتے تھے کہ آسف زداری کے سائے تلے شاید مزے سے حکومت کریں گے لیکن آسف زداری کی سوچ ساری نون لیگ کی عادت سے بڑھ کریں وہ ایک طرف تو نون لیگ سے مرضی کے عوضے لے رہے ہیں دوسری طرف ان کی مولانا سے بھی سیٹنگ ہے اور اندر کی خبر ہے کہ عمران خان سے بھی سیٹنگ ہو چکی ہے ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ زرداری نون لیگ کو اندر سے دباؤ میں رکھیں گے اور ادھر پی ٹی آئی اب مولانا فضل الرحمان اور دیگر اوپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر باہر سے دباؤ بڑھائے رکھیں گے ایک ایسے وقت میں جب پوری دنیا سے الیکشن کے نتائج پر سوالیاں نشان اٹھائے جا رہے ہیں اگ جزیرہ پر منڈیٹ ٹیو کے نام سے آرٹیکل چھاپا اور نیچے شہباز شریف کی تصویر لگائیں لیکن آج جو پی ٹی آئی نے گران پریس کانفرنس کر کے پاور شو کیا ہے اور جس طرح سے انٹرنیشنل میڈیا کو متوجہ کیا ہے اس سے شہباز شریف کی متوقع لولی لنگڑی حکومت کی پہلے سے ہی بنیادیں ہل گئیں ہیں پاکستان تحریک انصاف نے فارم فارٹی فائیو انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے اسلامباد نے پریس کانفرنس کا انعقاد کیا انٹرنیشنل میڈیا کے لیے کی جانے والی اس پریس بریفنگ میں فارم فارٹی فائیو صحافیوں کے سامنے رکھتے ہوئے ویڈیو بھی دکھائی گئے پی ٹی آئی اس رحاظ سے خوش قسمت ہے کہ اسے کوئی نہ کوئی سکینڈل مل ہی جاتا ہے دوہزہ تیرہ میں چار حلقوں میں دھرنے سے شروع ہوئے اور پھر پاناما کا سکینڈل آ گیا اور اب فارم فارٹی فائیو اور فارٹی سیون کے ذریعے دھاندری کا شور بلند ہو رہا ہے سارے کا سارا الیکشن ہی متنازہ ہے اور معاملہ عدالت میں بھی جا چکا ہے بڑے سیاسی جماعتیں اتجاج کر رہی ہیں سندھ میں دھاندری کے خلاف گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس جہاں جی ڈی اے نے جام شورو میں جام شورو شہرہ پر گرینڈ دھرنا دیا ہے جس نے پیپس پارٹی کو بھی ہلا کر رکھ دیا ہے پیپس پارٹی نے دھرنے میں خطاب کیا اور کہا کہ یہ جو کھچڑی بن گئی ہے آٹھ سے دس ماہ سے زیادہ یہ حکومت نہیں چلے گی اور فارم نے سب کو عزمان لیا اب عزمانے میں بچا کیا ہے ہو سکتا ہے کہ مجنسی یا ماشی اللہ لگ جائے یہی عدلیہ لیگر گور دے گی پیپس پارٹی نے کہا الیکشن سے دھائی مہینے پہلے نتیجہ بن چکا تھا اور پیمنٹ ہو چکی تھی ہمیں دھائی ماہ پہلے ہی پتا چل چکا تھا کہ پیمنٹ کہاں سے ہوئی ہے اور کہاں کہ میری نظر میں عمنان خان چور نہیں ہے اگر عمنان خان چور ہے تو ہم سب چور ہیں تو شہباز شریف کے لیے حکومت بنانا اور اسے چرانا آسان نہیں یہی وجہ ہے کہ سعاد رفیق نے قومی حکومت کا مشورہ بھی دے ڈالا ہے لیکن تحریک انصاف کبھی بھی نہیں مانے گی اور پارلیمنٹ کے اندر اور باہر سے حکومت بن دباؤ بڑھا کر رکھے گئے ایک طرف سیاسی افرات افری ہے اور دوسری طرف نگران حکومت پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھانے کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کی شرائط کی روشنی میں گیس اور تیل کی قیمتیں دبا کر بڑھا رہی ہے اور عوام کا کچومر نکال رہی ہے کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی ای سی سی کی جانب سے گیس کی قیمتوں میں اضافہ کے بعد وفاقی کابینہ نے بھی اس کی توسینک کر دی ہے گریلیو سارفین کی کیٹیگری میں پروٹیکٹڈ اور نون پروٹیکٹڈ سارفین دونوں کے لیے گیس کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں دونوں کیٹیگریوں کے لیے گیس کی قیمتیں پانس سے سرسل فیصد تک اضافہ کیا گیا ہے آن گریلیو سارفین کی گیس کے بلو میں دس سے پندرہ فیصد اضافہ ہو جائے گا اور الپی جی گیس میں بھی بلیک مارکٹنگ کی وجہ سے تین سو روپے کلو تک فرخت ہو رہی ہے سوال یہ ہے کہ ان حالات میں معیشت کیسے سملے گی اور بیرونی سرمایہ کاری کیسے آئے گی کیونکہ ملک پر اندرونی اور بیرونی کرزوں کا بوجھ بڑھا ہے برامدات میں اضافے اور معاشی ریفارمز کے حوالے سے کاکڑ حکومت کوئی واضح پولیسی بنانے میں بری طرح ناکام رہی اور اس حرصے کے اندر کچھ نہیں کر سکی آنے والی حکومت ان معاشی چیلنجز سے کیسے نہ پڑے گی یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا ڈیجٹل چیلنج